فالج کی دورے کے بعد ہر گزرتے منٹ میں آپ کا دماغ انیس لاکھ خیالات سے محروم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک گھنٹے تک علاج کی سہولت میں سر نہ آ پانے کی صورت میں دماغی عمر میں ساڑھے تین سال کا اضافہ ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فالج کی وہ علامات جو ایک ہفتہ پہلے سامنے آ جاتی ہیں تو اگر آپ فالج اور اس کی علامات کے بارے میں جاننے کی تلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیے فالج ایسا مرض ہے جس کے دوران دماغ کو نقصان پہنچتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور مناسب علاج بروقت مل جائے تو اس کے اثرات کو کم از کم کیا جا سکتا ہے تاہم اکثر لوگ اس جان لیوہ مرض کی علامات کو دیگر طبی مسائل سمجھ لیتے ہیں اور علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے فالج در حقیقت ہارٹ اٹیک کی طرح ہوتا ہے مگر اس میں دل کی جگہ دماغ نشانہ بنتا ہے فالج کو جتنا جلد پکڑ لیا جائے اتنا ہی اس کا علاج زیادہ موثر طریقے سے ہو پاتا ہے اور دماغ کو ہنے والا نقصان اتنا ہی کم ہوتا ہے فالج کی دو اقسام ہیں ایک میں خون کی رگیں بلاک ہو جانے کی نتیجے میں دماغ کو خون کی پرامی میں کمی ہوتی ہے دوسری قسم ایسی ہے جس میں کسی خون کی شریان سے دماغ میں خون خارج ہونے لگتا ہے ان دونوں اقسام کی فالج کی علامات یقصہ ہوتی ہیں اور ہر فرد کے لیے ان سے واقفیت ضروری ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فالج کی یہ انتباہی نشانیاں مختلف شکلوں میں اصل دورے سے ایک ہفتہ قبل ہی سامنے آنے لگتی ہیں جسم کے ایک حصے کا سن ہو جانا یا چلنا ناممکن ہو جانا بولنے سے کاثر ہو جانا یا باتوں کو سمجھ نہ پانا بہت زیادہ ذہنی الجن ایک جانب سے چہرے ڈھلک جانا اور مسکرانے کی قابل بھی نہ رہنا شدید سردرد اور کیہ ایک یا دونوں آنکھوں سے دیکھنے میں مشکل کا سامنا چلنے میں مشکلات کا سامنا کچھ نگلنا مشکل ہو جانا جسمانی توازن برقرار رکھنے میں مشکل جسمانی توازن میں کمی کے باعث چلتے ہوئے لڑکھڑانا شدید کمزوری وغیرہ ان علامات کا احساس ہوتے ہی اگر فوری طور پر طبیع امداد کے لیے رجوع کیا جائے تو آپ اپنی یا کسی اور فرد کی زندگی بچا سکتے ہیں یہ علامات اگر ختم بھی ہو جائیں تو بھی طبیع امداد کے لیے ضرور رجوع کرنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ہاں لائک اور کمیٹ کرنا مت بھولیے شکریہ